ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ اور شارجہ کے میدان شاہینوں نے کیویس کو دبوچ لیا 134 رنس تک محدود کر دیا ٹاؤس جیت کر پاکستانی بولرز کا نیوزیلنڈ کے بلے بازوں پر دھاوہ ہارس روف نے چار وکٹیوڑائیں پاکستانی بلے بازوں کی جوابی کاروائی بھی جاری رات کے وقت اوز پڑتی ہے اس لیے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کپتان بابر آزم کہتے ہیں آج کے میچ کے لیے کافی پور اعتماد ہیں گزشتہ میچ کی کارکردگی دور آئیں گے ہم بہت زیادہ اچھا ایکسپیکٹ کریں کہ انشاءاللہ وہ نیوزیلنڈ کے ساتھ بھی بہت اچھا گیم ہمیں دیکھنے کو ملے گی بہت اچھا موقع ہے جو ان کے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے وہ گئے تھے بہت اچھا موقع ہے پاکستان کو بدلہ دینے کا یہ میدان چھوڑ کر بھاگے تھے ان کو نہیں چھوڑیں گے پاکستانی شائقین شاہین اور کیویس کے مقابلے کے لیے پرجوش ہیں کیوی کپتان کین ویلمسن نے پاکستانی پرستاروں سے معافی مانگ دی کہا کہ افسوس ہے کہ پاک نیوزیلنڈ سیریز میں مسائل کھڑے ہوئے وزیراعظم نے ڈی جی آئی ایس آئے کی تکروری کی منظوری دیتی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئے تائنات نوٹفیکیشن کا اطلاق بیس دومبر دوہزار اکس سے ہوگا حتمی مشاورت آج وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ افواہیں دم توڑ گئیں سیاسی اور اسکری قیادت ایک پیچ پر ہے جی ٹی روڈ پر مرید کے کے قریب مظاہرین کا دھرنا جاری ٹریفک بدستور موتل وزیراعظم ران خان سے آرمی چیف کی ملاقات داخلی سیکیورٹی کا جائزہ وزیراعظم کی زیر صدارت امن امان پر بھی اجلاس مذہبی جماع سے مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ مظاہرین کے رہنما سید سرورشاہ کہتے ہیں کہ پچھلے اعتجاج میں فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا معاملہ پارلیمنٹ میں لے جانے کا مہاہدہ ہوا تھا حکومت مہاہدہ پورا کرے شیخ رشید کہتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا مطابع پورا نہیں ہو سکا سادر رزوی سے بھی بات کروں گا کوشش ہوگی کہ طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کے ملک ایر مظاہرے پنجاب اسیملی کے باہر بھی شدید اعتجاج شباز شریفی بولے کہا ملک میں مہنگائی اور پیٹرولی مصنوعات کی قیمت و مضافہ عوام کا معاشی قتل ہے تحریک انصاف نئے وزیراعلا بلچستان کے لیے بلچستان عوامی پارٹی کے امیدوار کی حمایت کرے گی وزیر دفاع پرویز خٹک کی گفتگو کہا بی اے پی عراقین کے متفقہ فیصلے کی حمایت کریں گے کراچی ائرپورٹ کو کھنڈر بنا دیا گیا یہ ائرپورٹ کی زمین پر شادی ہال چلائے جا رہی ہیں چیف جسٹس سپریم کورڈ جیلی سویل ایویشن پر صدی برہم ہو گئے کہا رات کو لوگ سو رہے ہوتے ہیں آپ جہاز اڑاتے ہیں عدالت نے پی سی ایچ ایس میں قائم گرین بیلٹ لیئر کرنے کا بھی حکم دے دیا نسلہ ٹاور کو دھماکے سے گرانے کا دالتی فیصلہ احکامات پر عمل درامت کا غاز امارت کا پانی بن بجلی گیس بھی منقطع کر دی گئی کمیشنے کر آج جی کہتے ہیں کہ امارت کو دھماکے سے گرانے کی صلاحیت نہیں اشتہار دیں گے نسلہ ٹاور کے رہائشوں اور جماعت اسلامی کا اتجاج ایم پی ایم بیز آر ایک جیتی مرتضہ وحاب کہتے ہیں کہ رہائش امارت گرانے کے فیصلے سے متفق میں ملک میں مہنگائی کا سنامی جاری ریلوے کے قرآن میں دس فیصد اضافہ کر دیا گیا ماہ نومبر میں کراچی کے لیے بجلی بھی مہنگی کر دی گئی مزید انسف پیسے فیونٹ مہنگی روپے کی بے قدری تھم نہ سکی انٹر وینک میں ڈالر بیاسی پیسے مہنگا ہو کر ایک سو پیچھتر روپے کی سطح عبور کر گیا فیتولہ سونا بھی چار ہزار دو سو روپے اضافہ سے ایک لاکھ بتیس ہزار کی سطح پر آگیا اور پیٹریلیم ڈیلرز ایسوسییشن کا پانچ نومبر کو ملگیر ہرتال کا اعلان کہا موجودہ کمیشن بریٹ سے گزارہ مشکل ہو گیا ہے مہنگائی اور ایف بی آر کے خلاف تاجر سرا پیتجاج تاجروں کی ریلی بھی فیض آباد پہنچ گئی